سلام میرے دوستو کیسے آپ سب میرے سب خیرید سے ہوں گے مجھے بڑی خوشی ہے یار بارہ دری والی اور منالوے ویلیو آپ لوگ نے بہت پسند کی تو آج کی علاق میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کوری شہر ایک پرانا شہر ہے چکشیزاد سی تھوڑا سا آگے تو وہاں پہ ایک پرانی مسجد ہے ایک سو اٹھانوے ہجری کے وہ مسجد ہے یعنی بارہ سو چھ سال پرانی مسجد ہے تو آج آپ کو مسجد دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ کتنی پرانی مسجد ہے وہاں کے مقامی لوگ کے مطابق یہ مسجد بارہ سو سال پرانی ہے تو آج کی علاق شروع کرتے ہیں موسیقی موسیقی جی تو یار یہ میں مسجد کے قریب آت چکا ہوں یہ مسجد ہے اس کے طرف ابھی ہم جاتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ پرانا کوئی چوبارہ ٹائپ چیز ہے یہ انہوں نے مجھے بتائی تھی تو اس باہر میں بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کافی پرانا ہے ملک جتنے پرانی مسجد ہے اتنا پرانے اس کے ساتھ یہ انہیں چوبارہ کی بنایا ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یار یہ جو پرانے سراغ سے انہیں بنائے ہوئے دیئے رکھنے کے لیے یہ جو دروازہ مین ان کا ہے اس کے ساتھ ایک یہ اور یہ یہ بہت ہی زبردست قسم کی لکڑی ہے تو یہ دیکھیں یار اس ٹائم بھی مطلب لوگے ہوئے صحیح رگا کے پکا کام کرتے تھے یہ اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں آگے جا کے کسی سے پوچھتے ہیں ملکہ دیکھو دیکھو جائے کین کو آن کریں گے آن کریں ملکہ 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 ہاں جیار تو یہ مسجد کے بعد میں آگئے ہوں تو ہماری خوش قسمتی میں اس کو بولوں گا کہ ہمیں پرانے انکل جی در ملے ہیں جو یہاں کے رہائشی ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ جو چوبارہ بنا ہوا تھا اس کے بارے میں اور یہ خاص طور پر جس چیز کے لئے ہم آئے تھے اس مسجد کے لئے کہ ایک سو اٹھانویں ایک سو اٹھانویں ہجری مطلب 815 سن جس طرح بھی سن 2020 جس طرح 815 سن میں یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی تو انکل سے بات کرتے ہیں اور اس بارے میں ان سے چیزیں پوچھتے ہیں ان سے ابھی کچھ پوچھتے ہیں اس مسجد کے بارے میں اور چوبارے کے بارے میں جی تو بات کرتے ہیں ان سے اسلام علیکم جی اچھا 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 جی اس مسجد بارے دسو مطلب کتنی پرانی آئی تو سنے کتنا عرصہ آئی گیا تھا رہنیا تے مسجد کی سٹم تعمیر ہوئی تھے اس نے بارے کچھ انفرمیشن مارے بارد ہو رہتے ہوئے تقریبا تین سو سال ہو گئے ہیں تین سو سال ہو گئے ہیں پہلے مقاون اور تھے پکانے پر تو یہ مسجد جو ہے یہ ایک سوٹھانویں اجری میں بنی ہے تو ابھی چوتھان سو اکتہ دی اجری ہے اب صاحب لگا لیں کہ کتنا عرصہ ہو گئے تقریبا ساڑھے بارہ سو سال بارہ سو چھ سال اس مسجد کے ہو گئے ہیں تو یہ مطلب پہلے کیسی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ کیسا ہوتا رہا بارشیں بھی ہوتی رہی ہوں گی تو مسجد مطلب شہید بھی ہوتی ہوگی پھر آپ لوگوں نے مل کے مطلب جو مسلمان یہاں پہ رہتے تھے ملو اس نے مندو بھی اس ٹیم رہتے ہوئے ہوں گے پرانی باتیں ہیں جو تو ان سے وہ پوچھتے ہیں ملو جب یہ ٹوٹتی شوٹتے رہی ہے تو اس میں کیا ہوتا رہا ہے ملو جب شہید ہوتے رہی ہے یہ مسجد تو آپ سب لوگ مل کے اس کو تعمیر کرتے ہیں جی جی یہ باقی ساتھ جو ہے نا اس کا یہ ہم نے بنایا صرف یہ والا یہ جو آپ اور وہ جو سامنے ساتھ یہ پہلے کے بنایا ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے وہ مسجد جو اندر آپ جائیں گے نا وہ پہلے کے ہے اور یہ ساتھ پہلے باقی صاحب جو ہے یہ پاکستان سے پہلے بنایا ہے یہ پاکستان بننے کے بعد بنایا ہے صحیح ہے یہ کچھی تھی پہلے کچھیں دیوارا تھے پتھر تو اس پر یہ لکڑی کے لکڑی کے چاہتے اچھا یہ جو چوبارہ ساتھ بناوا ہے اس کی کی کیا اسٹری ہے کوئی یہ کیا چیز ہے اس کی اسٹری یہ ہے کہ یہ یہاں پہ سکھ رہتی تھی سکھ صحیح ہے جب پاکستان بنا نا تو پہلے تو یہ مقبودہ کشنی سے یہ معجنہ ہے نا ان کے نام الات ہو گیا ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح مطلب پرانے جو لوگ وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کو انہوں نے رہائش کے لئے یہ جگہ دی کہ آپ یہاں پہ سٹے لیں یہاں پہ اپنی زندگی بسر کریں اس کے بعد وقت کے ساتھ ان لوگوں نے پھر آگے سیٹنگ پہ اپنے سارے جگہ بنا دیا تو بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم دیا تو ابھی ہم مسجد اندر سے دکھاتے ہیں آپ کو کہ کتنی موٹی موٹیس کی دواریں اور کیسی مسجد ہے یہ مسجد ہے یار اندر ابھی ہم جاتے ہیں کافی بچے گھٹے ہو گئے دیکھنے کے لئے میرا سٹینڈ باہر پڑا کامرے کا تو کہتے ہوں گے تو یہ دیکھیں مسجد تو ابھی ہم اندر چلتے ہیں مسجد دیکھتے ہیں اندر سے کتنی پیاری ہے ماشاءاللہ 815 سن جیسے ابھی دوہزار بیس چار رہا ہے اس طرح 815 سن کی مسجد ہے تو میں آپ کو بیک کیمرے سے دکھاتا ہوں ابھی تم میری شکل آرہی ہے مسجد آپ کو اچھے طریقے سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یار یہ وہی موٹی موٹی اس کی دواریں جو چاچا جی نے بتائی تھی یہ دیکھیں کتنی موٹی دوار ہے اس کی یہ دیکھیں پرانی تو بعد میں وقت وزنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ شہید کر کے دوبارہ تیار کرنے کیونکہ اس ٹائم تو یہ بہت پرانی ہو چکے ہوگی وقت کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یار اس کی دواریں کافی موٹی دواریں یہ وہ ممبر بنا ہوا ہے جہاں پہ ابھی اس وقت کے امام صاحب کھڑے ہوکے خطوہ دیتے ہیں یہ دیکھیں یار ماشاءاللہ کیا بات ہے بڑا یقین منوں میرا دل تھا میں نے کہا یار ایک تو ویلاغ بنا لوں گا اچھا سا دوسرا وہ مسجد دیکھوں گا کہ پاکستان بننے سے کافی ہے پہلے کی پاکستان تو انیس سو سنتالیس میں بنا تو یہ بارہ سو چھ سال پرانی مسجد یہ اوقات نماز نماز کا ٹائم شائم یہ اس کے ساتھ کڑکی باہر کا دیکھیں یہ کوئی پرانا درخت لگا ہوا ہے یہ بھی میرے حیال میں بہت زیادہ پرانا ہوگا یہ مسجد کا اندر سے یہ مجھے بس ایک کسی دوست نے بتائی تھی کہ اس میں یہ موٹی موٹی دیواریں بہت زیادہ موٹی تو واقعی یار اگر میں اس کی ایسے کروں ایک دو تین تین گٹ سے بھی زیادہ اس کی یہ موٹی موٹی دیواریں یہاں سے دیکھیں یار اتنی موٹی دیواریں جتنا یہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہاں سے یہاں تک اتنی موٹی اس کی دیواریں تو یہ اندر سے گمبت جو بنا ہوا ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے سبحاناللہ یہ دیکھیں یہ اندر کا منظر مسجد کا یہ ابھی یار ساون میں کافی بارشیں ہیں اس سال تو ہیر بارشوں نے تباہی کھنچا دی تھی تو یہ دیکھیں میرے حال میں پانی یہاں سے آتا ہے تو یہ تھوڑی تھوڑی مسجد بغیرہ شہید ہوئی ہے مطلب رنگ شنگ اترا ہو گیا ہے اور پلستر تھوڑا سا خراب ہو گیا بارش کی وجہ پانی آتا ہے اوپر یہ انہوں نے جالی لگائی اور فائبر لگایا ہو گیا ہے تو یہاں سے میرے حال میں پانی آتا ہے یار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی پرانی مسجد میں نے آج سے پہلے تو ہرک نہیں دیکھی تھی تو میرا دن تھا یار اس مسجد میں میں جاؤں اور اس کا بلاغ بناوں اور آپ کو دکھاؤں یار کہ اتنی پرانی مسجد ماشاءاللہ ایک سوٹھانویں ہجری بارہ سو چھ سال پرانی بارہ سو ہی کر لیں چلیں اس کو بارہ سو سال پرانے مسجد یہ ماشاءاللہ مطلب بارہ سو سال ہو گئے ہیں یہاں پہ ازان ہوتی ہے نماز ہوتی ہے بلکل جماعت ہوتی ہے کتنی یار یہ ایک مطلب زبردست بات ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ اس کا یہ دروازہ ہے مین مطلب مین کے مین سے اندر آئیں تو یہ چھوٹے چھوٹے دروازیں اور اس کی یہ بہت ہی موٹی دیواریں اس ٹائم ظاہر سے بات ہے پتھروں سے زیادہ چیزیں بنائی جاتی تھیں ہیٹیں تو ہوتی نہیں پتھروں سے ہی ساری تو یہ مطلب صحیح اس ٹائم مضبوطی کے ساتھ اور صحیح موٹی موٹی اس کی دیواریں یقین مانو میں تو کہتا ہوں آپ بھی لازمی یہاں پہ آئیے گا اور اس مسجد کو دیکھیں یقین مانے مطلب کہ مسلمان ہونے کے ناتے بڑی ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ بارہ سو سال پرانی مسجد بارہ سو سال ہو گئے ہیں اس جگہ پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں اور اللہ پاک کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں سبحان اللہ یار ماشاءاللہ یہ مسجد کے سین میں میں بھی آئے ہوں تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ نلکے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں یہ جہاں پہ لوگ وضو کرتے ہیں یہ تو حیر اب تو ہر چیز انہوں نے چینج کر دیا کیونکہ مسجد میں نے انکل بتا رہے تھے کہ کافی شہید ہوگی تھی تو ادھر کوئی سیاسی پارٹی کا بندہ آیا تو اس کو بتایا انہوں نے کہ یار مسجد ادھر بڑی بیچاری شہید ہوئی ہے تو اس نے یہ ساری پھر باہر جو تھی شہید کر کے دوبارہ اچھے طریقے سے اس وقت کے مطابق منائی تو ابھی ہر اس میں ماربل شرب لگا ہوا ہے یہ پائپ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ٹوٹی ہیں جہاں پہ لوگ وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ دیکھیں یار ماشاءاللہ یہ دواریں موٹی موٹی دواریں وہی یہ دواریں وہی پرانی دواریں ہیں اس میں کیونکہ یہ تو اتنی مضبوط تھی کہ ان کو توڑنی کی ہر کو تکنی بنتی تھی اور نہ ہی انہوں نے یہ شہید کی ہیں یہ یہ یار مسجد اندر سے ایک دوار پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے انٹر ہوں یہ دیکھیں وہی موٹی دوار اور یہ اندر ماشاءاللہ یار سبحان اللہ کی آباد ہے یہ دیکھیں یہ مسجد اندر سے پوری تو میں آپ کو کہتا ہوں یار کہ ویسے ہی انسان ٹائم ضائع کرتا رہتا ہے کہ پیچھے تو بڑھے جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لئے تو ایسے جگہ پہ جائیں یار جہاں ایمان تازہ ہوتا ہے پتہ لگتا ہے آپ کو یار کہ بارہ سو سال پرانے پرانی جگہ ہے یہاں پہ اس ٹائم کے مسجد بنی رہی ہے اور ابھی تک الحمدللہ یہ مسجد اس میں پانچ ٹائم نماز ہوتی ہے لوگ باجمات نماز ادا کرتے ہیں اللہ پاک کے آگے سجدہ کرتے ہیں تو ایسے جگہ پہ جائے کہ یار میں تو آپ کو یہ مشرہ دیتا ہوں ایمان تازہ ہوتا ہے اور اچھی مطلب چیز ہے مسجد اتنی پرانی اور دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے یار کہ مسلمان ہونے کے ناتے کہ ماشاء اللہ یار بارہ سو سال سے یہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس مسجد کے انہوں نے قائم دائم رکھا ہوئے سبحان اللہ تو بس یار آج کا بلاغ یہیں کرتے ہیں ختم امید کرتا ہوں آج کا بلاغ آپ کو پسند آئے گا یقین مانو مجھے تو بہت مزا ہے بہت دل کو سکون ملا ہے کہ مطلب بارہ سو سال پرانی مسجد ہے اتنی پیاری مسجد ہے بارہ سو سال ہو گئے اس مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور روز مطلب جماعت ہوتی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے یقین کرو مسلمان ہونے کے ناتے کہ بارہ سو سال پرانی مسجد ہے اتنا اچھا لگتا ہے تو امید کرتا ہوں آج کا بلاغ آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے تو بہت پسند آیا ہے پلیز یار اس کو شیئر لازمی کر رہی گا تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو پتہ لگے کہ مسلمانوں کی ایک مطلب مسجد ہے بارہ سو سال پرانی مسجد پوری شہر کے علاقے میں تو کافی ٹائم ہو گیا مگر کی ازانیں بھی ہو رہی ہیں تو میرا دوسرے چینل اس کا لنک ڈسکرپشن میں پڑا ہوئا ہے تو کائنٹلی یار اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھیں پاکستان زندہ بات